السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو میرے عزیزوں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو ایسے ہی عافیت میں رکھے ہمارا پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالی اس کو بے حق قبول فرمائیں اور آخرت میں اس کو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنائیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مرقبات کسے کہتے ہیں اور ان مرقبات کو پرناؤنس کیسے کیا جاتا ہے تو چلیے اب ہم بلا تاخیر اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں اور میں آپ سے ایک ریکویشٹ ضرور کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے فیملی گروپس وغیرہ میں اس کو شیر بھی ضرور کر دیا کریں یاد رکھیں کہ ہمارا ایک شیر کرنا اگر کسی کے لئے قرآن کریم پڑھنے کا سبق بن جاتا ہے اور وہ قرآن کریم پڑھنے والا بن جاتا ہے اور وہ اس پر عمل کرنے والا بن گیا تو یقیناً اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ ہے اس سے بڑا کیا عمل ہو سکتا ہے کہ جب جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالی ہم کو بھی اس میں سے حصہ آتا فرمائے گا تو چلیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں تختی نمبر دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر دو مرکبات مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حرفوں کو یعنی ملے جلے حرفوں کو اب جس طریقے سے یہ علف لکھا ہے یہ لام ہے اب جب لام اور علف کو ملائیں گے جب مل کر آئے گا تو یہ مرکبات کہلائے گا تو چلیے ہم پڑھتے ہیں علف لام لام علف جیم علف لام علف میم علف لام علف یہ دیکھئے یہ لام ہے اور یہ علف ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے شکلوں میں پڑھا تھا کہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلوں میں پڑھا تھا آگے پڑھتے ہیں با علف لام علف لام جیم لام علف لام با لام علف با لام با کاف 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 اب یہ تین طریقے کس شکلیں ہیں کاف کی ایک شکل یہ ہوتی ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے کاف با کاف تا کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف ثا با تا کاف نون یا با الف تا الف فا الف نون الف یا الف با سین یا سین اب دیکھئے ہم میں نے جیسے آپ کو پیچھے سبق میں بتایا تھا کہ حرفوں کے نقطوں کی ہمیں پہچان کرنی ہیں دو نقطے یا کے نیچے ہوتے ہیں اب اس طریقے سے ہمیں پہچان کرنی ہیں کہ دو نقطے یا کے نیچے ہوتے ہیں تو اسے یا پڑیں گے اب ایسے ہی ایک نقطہ نون کے اوپر ہوتا ہے تو یہ نون پڑا جائے گا نون سین یہ اوپر دو نقطے ہیں تا کے اوپر دو نقطے ہیں تا حا نون خو یہ دیکھئے نون کے اوپر ایک نقطہ ہے اور یہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہے اور یہ یا کے نیچے دو نقطے ہیں اور یہ حا ہے یا حا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم ثا میم با یا 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 نون یا تا یا ثا یا نون نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون یا تا نون ثا ثا نون نون یا نون جیم حا خا حا ثا خوا با جیم تا تا حا تا یا جیم با اب تھوڑا سا میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں ان میں آپ کو بالکل بھی کنفوز نہیں ہونا ہے اب یہ حا ہے اس کی بھی ہمیں پہچان کرنی ہے یہ دیکھیں حا ہے اور یہ خوا ہے ان کی ہمیں پہچان یہ کرنی ہے کہ جس طریقے سے یہ تو پورا حا ہے اور یہ آدھے آدھے حا ہے یہاں تک یہاں سے یہاں تک ایسے یہ جیم ہے یہ جیم یہاں تک اس کے نیچے اس کے پیٹ میں جو نکتہ ہوتا ہے ایسے یہ ہے تا ہے یہ حا یہ تا ایسے یہ دو نکتے یا کے نیچے یہ جیم ہے اور یہ با سواد حا با با خوات اب چونکہ یہ گولتا ہے اسے تا بھی بولتے ہیں لیکن یہ گولتا ہے گولتا گول ہا دو چشمی ہا با تا یا ہا تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم چلیے آگے پڑھتے ہیں آپ بھی آگے کھول لیجئے اور اسی طریقے سے دال دال را زا جیم دال خو دال جیم را خوزا یا را تازا میم دل میم دل میم دل کاف دل فارا میم زا سین شین شین صاد ضاد طو ضو سین لام شین لام صاد با طو با ضاد علف سین را شین قاف ضاد یا ضا علف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ حمزہ علف کی شکل میں اسے پڑھیں گے حمزہ علف کی شکل میں اور یہ حمزہ واو کی شکل میں حمزہ یا کی شکل میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا سبتا ہوں پڑھ میں dans لہو کی یا رہا رہا بناغ رہا بناغ لم 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 آگے شروع کر رہے ہیں امتحان آگے شروع کر رہے ہیں میم سین تاقاف یا میم با حا جیم علف راتا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام حامیم کاف عین صاد فا میم حمزہ علف کی شکل میں کاف وعلم لامت نون با حمزہ نون یہ آپ کا سبق آج یہاں تک ہو چکا ہے مکمل ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور اس کی اسی طریقے سے بہت اچھے طریقے سے اس کی مشک کیجئے جیسا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو بلکل ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ حرفوں کی صحیح ادائیگی یعنی حرفوں کو بلکل صحیح صحیح نکالیں اس کا انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا ہم جب قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لئے قرآن کریم کے حرفوں کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے اس لئے جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے اس پر عمل ضرور کریں اور اس کو بلکل صحیح پڑھنے کی کوشش کریں میں امید کر رہا ہوں کہ یقینا آپ ایسا ضرور کر رہے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ